کہانے کو مکمل ضرور سنیے گا گاؤں میں ایک نواب صاحب رہا کرتے تھے اور بہت بڑی جائدات اور زمینوں کے مالک تھے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی ان کے آس پاس کے لوگ بھی نواب صاحب سے بہت خوش تھے ایک دفعہ نواب صاحب بیمار ہو گئے اور اسے بیماری میں ان کا چھوٹا پشاپ بند ہو گیا قریب کے سارے حکیم اور طبیب نے اپنے تمام نسخے ارزمان لیے مگر نواب صاحب کو کسی طور پر آرام نہ آیا تنگ آ کر نواب صاحب نے اپنے ملازم حکیم سے کہا کہ وہ قریب کے گاؤں میں منادی کروا دے کہ جو ہمیں اس بیمارے سے نجات دلائے گا ہم اسے سو اشرفیاں انعام دیں گے بہت سے لوگ انعام کے لالش میں نواب صاحب کا علاج کرنے آئے مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا نواب صاحب کی تکلیف روز باروز بھٹی جا رہی تھی مگر کوئی بھی حکیم ان کا علاج تلاش نہ کر سکا ایک دن ایک بزرگ پھٹے پرانے حال میں حویلی کے گیٹ پر پہنچے اور دربان سے اندر جانے کی اجازت چاہی دربان نے بزرگ کا حولیہ دیکھ کر انہیں بھگانا چاہا مگر بزرگ باززد رہے انہیں کہ انہیں نواب صاحب سے ملنا ہے بامشکل تمام دربانوں نے ان بزرگ کو نواب صاحب کے پاس جانے کی اجازت دی اور وہ بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور علاج کی اجازت چاہی نواب صاحب نے ان کا حولیہ دے کر بے دلی سے اجازت دے دی ان بزرگ نے خربوزیں منگوائے اور چھیل کر نواب صاحب کو کھلانا شروع کر دیے ابھی نواب صاحب نے دو ہی خربوزیں کھائے ہوں گے کہ انہیں پشاپ کی حاجت ہوئی اور وہ جلدی سے اس تنجا خانے کی جانب تشریف لے گئے اور جب ان کی واپسی ہوئی تو ان کے چہرے کا اتمنان بتا رہا تھا کہ وہ تکلیف سے رجال حاصل کر چکے ہیں ان بزرگ نے نواب صاحب سے ان کا حال پوچھا اور تسلیح ہونے پر اجازت چاہی اور اپنا انام طلب کیا نواب صاحب نے بخوشی سو اشرفیاں ان بزرگ کو دے دی نواب صاحب کا ملازم حکیم بھی یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہ علاج اس کے دماغ میں آ جاتا تو یہ اشرفیاں ابھی اسے مل چکی ہوتی خیر بزرگ اپنا انام لے کر اپنی رہ چل پڑے جاتے جاتے دربان کو اپنا پتہ بتا گئے نواب صاحب صحت مند ہو کے بہت خوش تھے اور انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا انعقاد کیا جس میں ہر خاص و عام کو مدک کیا گیا تھا کچھ ماہ بعد نواب صاحب اس تکلیف میں دوبارہ مبتلا ہو گئے ہر طرح کا علاج کے باوجود بھی ان کی تکلیف دور نہ ہوئی تو انہوں نے دوبارہ منادی کی تجویز دی ان کی حکیم نے کہا کہ بلا وجہ سو اشرفی زائع کرنے کی ضرورت نہیں آپ خربوزے منگوائے میں ابھی علاج کیے دیتا ہوں نواب صاحب کی حکم پر دوبارہ خربوزے لائے گئے اور حکیم صاحب نے نواب صاحب کو خربوزے چھیل کر کھلانے شروع کر دیئے مگر اب کی بار خربوزے کھا کر بھی نواب صاحب کی حالت نہ صدر سکی اب حکیم بھی پریشانے میں مبتلا ہو گیا کہ اشرفیوں کی لالچ میں وہ کس مسئیبت کو دعوت دے بیٹھا ہے وہ بھاگا بھاگا حویلی سے باہر آیا اور سب ملاسمین کو جمع کرنے کے بعد منادی کا حکم سنایا دربار نے جب یہ سنا تو اس نے بتایا کہ وہ حکیم کا پتہ جانتا ہے وہ اسے پکڑ کر لے آئے گا حکیم نے اسے فوراً ان بزرگ کو لانے کا کہا حکیم اور نواب صاحب دونوں بیچینی سے بزرگ کا انتظار کرنے لگے بزرگ نواب صاحب کے پاس پہنچے اور ان کی حالت دیکھ کر خربوزے لانے کا کہا نواب صاحب کے حکیم نے کہا کہ وہ نواب صاحب کو خربوزے کھلا چکا ہے بزرگ باز ضد رہے کہ خربوزے لائے جائیں بالآخر ان کی ضد سے مجبور ہو کر نواب صاحب نے خربوزے لانے کا حکم دیا نواب صاحب کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ اپنی حاجت رما کرنے گئے واپسی پر نواب صاحب نے بزرگ کو گلے سے لگا لیا اور اب کی بار ان کی خدمت میں دو سو سونے کی اشرفیاں پیش کی بزرگ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا اور جاننے کی رخصت مانگی نواب صاحب نے کہا کہ پہلی بار جب میرے تبیغ خراب ہوئی تھی تو آپ نے مجھے خربوزے کھلائے اب کی بار تبیغ خراب ہونے پر وہی علاج میرے حکیم صاحب نے کیا تو اس نے اثر نہ کیا لیکن آپ نے آ کر پھر خربوزے سے ہی علاج کر دیا بزرگ نے جواب دیا کہ پہلے جب آپ کی تبیغ خراب ہوئی تھی تو اس موسم میں خربوزے کا گدہ فائدہ من تھا اور اس موسم میں خربوزے کا چھلکہ فائدہ دیتا ہے میرے لئے سو اشرفیاں ہی بہت ہیں یہ اشرفیاں آپ میرے طرف سے اپنے حکیم صاحب کو دے دیں نواب صاحب کا حکیم بزرگ کی بات سن کر دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا بزرگ سے معافی کا طلبگار ہوا اور ان کی شاگردگی اختیار کر لی